آپ کا آپ کی والدہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ اپنی ماں کو آپ نے کیسا پایا؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری ماں کے دل میں یعنی ہر بچے کے لئے بہت محبت ڈالی میرے ساتھ بھائیں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہم بہنیں ہیں تو اللہ تعالی نے انہیں توفیق دی میں یہ سوچتی ہوں کہ یعنی ایک بچہ پالنا اتنا مشکل ہے اور ہر بچے کے لئے اتنا ہی زیادہ درد رکھنا اتنا ہی زیادہ اس کی فوڈ کا اس کی دین پہ چلنے کا اس کے زندگی میں کامیاب ہونے کا اور میں یہ کہتی ہوں کہ یعنی ماں کا رشتہ تو ایسا ہے کہ پیدائش سے لے کے یعنی لڑکی نے جب رخصت ہونا ہو پھر دوسرے گھر میں جانا ہو پھر اس کے بچے ہیں پھر بچوں کے بچے ہیں یعنی اس کی انوالمنٹ کہیں ختم ہی نہیں ہوتی اور میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ ان کی کسی بچے کے بارے میں انوالمنٹ کم نہیں ہوئی الحمدللہ تو بہت ہی محبت بھرا رشتہ لیکن مجھے ایسا یاد پڑھتا ہے امی کے ساتھ جو تعلق تھا کہ ان کے بغیر رہا نہیں جاتا تھا سانسیں رکھتی تھی اور یہ ہے کہ جب میرے اپنے بچے ہوئے تو مجھے یہ فیل ہوا کہ اتنی اٹیشمنٹ بہت مشکل ہے تو اس اٹیشمنٹ کے لیے تھوڑا سا یعنی کچھ کمی ہونی چاہیے تاکہ بچہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو اگرچہ انہوں نے یعنی ہر بچے کے لیے کوشش کی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لیکن بہرحال محبت بہت تھی اور اپنی اولاد کی یعنی تربیت کے لیے اور اپنی اولاد کے معاملات کو سمارنے کے لیے یعنی limitless ہے نا یعنی بندہ count ہی نہیں کر سکتا جیسے اللہ صلی اللہ تعالی کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم گننا بھی چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے انسان تو پھر انسان ہے اور انسانوں میں سے بڑا رشتہ ہے ماں کا تو ماں بھی جو کچھ کرتی ہے وہ کوئی احطہ تحریر میں نہیں لائے جا سکتا نہیں لائے جا سکتا اور ایک گفتگو میں ایک نشست میں بتایا نہیں جا سکتا بالکل اور ہم بات بھی آج یہی کر رہے ہیں کہ ماں کے لئے صرف ایک دن کافی نہیں ہے کہ جس دن پہ آپ ان کو سیلیبریٹ کر لیں اور ان کو وش کر لیں اور ان کے بارے میں سوچ